واقعی اس طرح سے کہ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے ایک کامیہ بھی دی اور مشرقین کو فاش کلیر بلکل جس کو بلکہ ناکامی مل گئی اس کے بعد کیا ہو معلوم آپ کو اس کی بات ہوا یہ کہ یہودیوں کو بڑی جس کو بلکہ کھجلی ہو گئی ان کو نفرت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب دیکھا کہ یہ تو ایک جنگ جیت گیا مطلب یہ حق پر ہے وہ بڑے پریشان ہو اور ایک یہودیس کا نام جو تھا شماز بن خیس تھا اس نے کہا کہ اگر یہ ایسی ہوتا ہے اور محمد کے ساتھی ایسی جیتے رہے تو ہمارا کیا ہوں گا اس نے کہا ہم مشرقین سے تو یہ لڑکے جیت گئے خوریش سے جیت گئے خوریش عربی زبان میں اس مشلی کو کہتے سمندر کی جو سب سے بڑی ہوتی ہے اور ہر مشلی اس سے ڈرتی ہے وہ کسی مشلی کو نگل سکتی ہے اس کو کہتے خوریش مطلب خوریش سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا تھا رب کے اندر یہ معنی تھا سب سے بڑی مشلی سمندر اور خوریش کو مات دے دی یہ تو یہودیوں کو کیا گنتی ملائیں گے پھر تو اس نے ایک چال چلی اس نے کیا کیا ایک نوجوان کو اپنے پاس بلایا جو شائری میں بڑا اچھا تھا شیر و شائری میں اور کہا ادھر آؤ اور آسر خجرت کے زمانہ مطلب اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے دو خبیلی تھے مدینہ میں میجر گروپس اور بھی تھے لیکن دو میجر تھے یہود تھے آسر خجرت تھے اور بھی لوگ تھے انہیں بہت گھمہ سان جنگیں ہو رہی تھی پچاس سالوں سے اسی لئے بلائے گیا تھا اللہ کے سور کہ آپ آ کے جنگوں کو اور اس فتنی اور فساد کو مٹا دیجئے تو اس نے کہا کیا کرو آسر خجرت کے اندر جو ہیں ایک جنگ ہوئی تھی وہ جنگ کا جا کے تم ذکر کر دو بڑی جنگ ہوئی تھی اور تم کیا کرو وہ جنگ کا ذکر کرو جا کر اور دونوں طرف جو لوگ مارے گئے تھے تو دونوں نے اپنے شہدہ کے پیچھے پہلے تو ہی تھے ناربہ میں شیر شائریاں کرتے تھے بڑے بڑے خصیدے پڑتے تھے اپنے شہدہ کے نام پہ تو تم کیا کرو آسر کے پاس جا کے آسر کے بڑے لوگوں کی بات کرو کہ جنگ میں ہوئی تھے اور خجرت کے پاس جا کے خجرت کے بڑے لوگوں کی تعریف کرو وہ کرو تاکہ محمد کو ہم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے توڑتے ہیں بہر سے تو آپ یہ نہیں توٹیں گے انہوں نے ٹکر لے لی خوریج سے اب تو بڑا مقام ہو گیا تو وہ بڑا بھر گیا اور دونوں جگہ جا کے اس نے وہ نکال جیا جنگ کا خصہ اور اس نے نکال کے جب شائری شروع کی تو وہ پرانے پورے خصے سب کو یاد آگئے صحابہ انصار کو پورے اور یہ انصاروں میں جھگڑا ہو رہا اب مہاجر اس میں شامل نہیں چونکہ وہ تو مکہ سے آئی تھی اب دونوں کو یاد آگئے اور دونوں گروپس الگ ہو گئے دیکھ جگہ مجلس تھی دونوں الگ ہو گئے اور دونوں پکارنا شروع کر دیا آس کے لوگ آ جاؤ خجرج کے لوگ آ جاؤ فورا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت پہنچا گئے خبر ایسا ہے اللہ کے رسول مہاجر صحابہ کو لیا کہا جلی چلو چونکہ زہر سی بات ہے وہ لڑ اور تلواریں نکل گئی روایتوں کے اندار الفاظ ہے تلواروں کی آوازیں شروع ہوگی جب تلواریں آ رہی نا سپراہ ادھر لوگ گھروں سے لے کر آرے بھاگ کر آرے آوازیں شروع ہوگی شور ہوگی آس والے آ جاؤ تلواریں شروع ہوگی تلواریں نکل گئی آوازیں آ رہی اس کی تو فورا اللہ کے رسول فورا آئے مہاجر صحابہ کو آپ نے لیا چونکہ ظاہر سیت ہے انسار کو لیں گے تو دونوں فریق تو مہاجر صحابہ کو آپ نے لیا اور فورا آئے آپ وہاں آئے اور جنگ چھیڑنے ہی والے تھی نبی اکرم صلی اللہ بیچ میں آئے اور چند مہاجر صحابہ کو لے کر آئے اور کہا مسلمانوں میری موجودگی میں جہلت کی پکار کس نے لگائی میں تم میں موجود ہوں اور تم وہ جہلت کی پکار لے رہے ہو آواز کے آؤ خجرج کے آؤ ہماری مدد کا فلا تو میری موجودگی میں ہمارے مسلمانوں کی موجودگی میں یہ جہلت کی پکار کس نے لگائی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی ہے اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے پھر اب یہ کیا ماجرہ ہے کہ تم ایسی حرکت کر رہے ہو اس وقت ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ شیطان نے ان سے چال چل دی تھی لیکن وہ بھڑک گئے تھے تب تب ایک دورے ہو جائے تلوارے واپس کر رہے چلو 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 بیٹھ جاؤ وہ کر لو وہ کر لو اور پھر دونوں ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے گلے ملچے کہ وہ غلطی ہو گئے مطلب آپ دیکھئے یہ خاندانی جو تاثر بہتا ہے اب بہت ڈینجر رہتا ہوں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ